غزوہ ہنین میں جب بنوہ وازن نے اپنی کمین گاہوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کی اس نازک موقع پر رسول کریم کے ساتھ صرف آٹھ تس صحابہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے جنہوں نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا بدر، اہد، خندق اور دوسری لڑائیوں میں مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایک تہائی یا اس سے بھی کم تھے مگر اللہ نے اپنی غیبی مدد سے ان کو پتا عطا فرمائی ہنین کی لڑائی میں معاملہ اس کے برقس ہوا یہاں مسلمان اپنے دشمنوں سے تین گناہ زیادہ تھے چونانچہ بعض کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی سے مغلوب نہ ہوگے اپنے خاص بندوں کی یہ لا پروائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ معمولی تنبیح کے بعد ان کی مدد نہ کرتا تو صورتحال یکسر مختلف ہوتی میدان جنگ ہو میدان جہاد ہو تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے نہ کہ تعداد اور سامان کی کسرت پر ناظرین غزوہ ہنین میں جب بنوہ وازن نے اپنی کمین گاہوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کی تو ان میں انتشار پھیل گیا اس نازک موقع پر رسول کریم کے ساتھ صرف آٹھ تس صحابہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے جنہوں نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا ان میں سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی سیدنا عباس سیدنا فضل بن عباس سیدنا ابو صفیان اور سیدنا ایمن بن ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھے جلدی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار پر مسلمان میدان جنگ کی طرف پلٹ پڑے اور مشرقین کو شکست فاش دی لیکن سیدنا ایمن رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے غزوہ ہنین میں چونکہ کئی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس لیے قرآن کریم نے اس کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا یہاں بھی مختصرا میں ان کا ذکر کرنا مناصب سمجھتا ہوں پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمان جب میدان جنگ میں آئیں تو انہیں تعداد کی کمی یا زیادتی کا خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایمانی قوت اور اللہ تعالی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے بدر، اہد، خندق اور دوسری لڑائیوں میں مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایک تہائی یا اس سے بھی کم تھے مگر اللہ نے اپنی غیبی مدد سے ان کو پتا عطا فرمائی اور ان سے کئی گناہ تعداد کے دشمن ان کے سامنے ٹھہر نہ پائے ہنین کی لڑائی میں معاملہ اس کے برقس ہوا یہاں مسلمان اپنے دشمنوں سے تین گناہ زیادہ تھے اس لیے اللہ تعالی پر جو اعتماد پہلی لڑائیوں میں تھا وہ اس لڑائی میں کم ہو گیا ان کی نگاہ میں اپنی قوت اور تعداد اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی چنانچہ بعض کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی سے مغلوب نہ ہو گئے اپنے خاص بندوں کی یہ لا پروائی اللہ تعالی کو پسند نہ آئی اور وہ ایک محلے پر اس لڑائی میں حضیمت کے قریب پہنچ گئے اور اگر اللہ تعالی معمولی تنبیح کے بعد ان کی مدد نہ کرتا تو صورتحال یکثر مختلف ہوتی یہی سبق آج کے لیے بھی ہے جنگ ہو میدان جنگ ہو میدان جہاد ہو تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے ناکہ تعداد اور سامان کی کسرت پر